دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنا ملے ہیں ورلڈ سٹرنجس ورلڈ ریکرڈز کے بارے میں جو کہ بہت حیران کن تھے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جو لیٹرس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہن سکے جی تو دوستو اس لسٹ میں نمبر ون پر موجود ہیں مائے پاس ہرمن کو ان کو ہرمونل بیلنس ہے جس کی بیٹس ان کو سولہ سال کی عمر میں کچھ سائنز آنا شروع ہوئے اور چار سال بعد ان کو پی سی او ایس ڈائیگنوز ہوا اور یہ منظریں عام پر تب آئیں جب گینیز ورلڈ ریکرڈ میں ان کا نام دوہزار ستنہ میں ینگس فیمیل فل بیرڈ کے طور پر آیا اور گینیز ورلڈ ریکرڈ میں نام آنے سے پہلے یہ بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں اپنی لائف گزار رہی تھی کیونکہ ظاہرہ بیرڈ کے ساتھ ایک فیمیل کا جینا بہت مشکل ہے اور یہ جو تمام مسائل تھے ان کو کالج اور یونیورسٹی کے اندر فیس کرنے پڑھ رہے تھے ان کو بولنگ کا سامنا کرنا بڑھتا تھا لیکن گینیز ورلڈ ریکرڈ میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنی لائف کے اندر کچھ چینجز لے کے آئیں اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی لوگ کو جو ہے جیسی بھی میں ہوں اس کے ساتھ ہی ظاہرہ جینا ہے اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا سارا لیتے ہوئے بہت ساری تیڈ ڈاکس بھی کی اور یہ پوزیٹیف تنکنگ کے اوپر بات کرتی ہیں اور اب یہ ایک فریلانس موڈل ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور یہ پوزیٹیف تنکنگ کے اوپر بات کرتی ہیں باڈی ایکسپٹنس کے اوپر بات کرتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر ایک بہت بڑا پیج بھی چلا رہی ہیں جہاں پر یہ فنی ویڈیوز ڈالتی ہیں اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر یہ فود بلوگنگ کرتی ہیں مختلف کنٹریز میں جا کے فود ریویوز کرتی ہیں اور اس طرح سے اب انہوں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ بدل لیا ہے اور لوگوں کی باتوں کے اوپر یہ دیہان نہیں دیتی بلکہ پوزیٹیف تنکنگ کے اوپر بات کرتی ہیں اور یہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں کہ آپ کی باڈی جیسی بھی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور اسی کے ساتھ جئیں اور لوگوں کی باتوں پر زیادہ دیہان نہ دیں اس لسٹ میں ہم رفض نمبر دو پر موجود ہیں اینی ہاکنگ کرنر دنیا میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنے آپ کو وہ مزید خوبصورت دکھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتی ہیں وہ بریسٹ ٹرانسپلانٹ کرواتی ہیں انپلانٹس رکھوا لیتی ہیں اندر اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں کہ وہ آپریشنز بھی کروالیتی ہیں اب وہ آپریشنز کے اندر بھی بہت سارے خطرات موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ہر طرح کا خطرہ ہے وہ مول لینے کو تیار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے نسوانی حسن کے اندر عالم آتا ہے کہ ان کی بریسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب ہم بات کر رہے ہیں اینی ہاکنگ ٹرنر کے بارے میں جو کہ سکسٹی تھری ایئر آرڈ اگ وومن ہیں اور ان کے پاس جو ورلڈ ریکورڈ ہے ورلڈ بگست بریسٹ کا اور ان کا جو بریسٹ کا سائز ہے وہ بہت بڑا ہے وان زیرو ٹو ٹرپل زی سائز ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ تیس کیجی کی بریسٹ ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ایٹی نائن پوائنٹ سکس پاؤنٹ سکھ ہے ان خاتون کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک گلیمر کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ایسی ریل ڈیز ہے جس کے اندر بریسٹ کے ٹیشوز جو ہیں وہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ صرف ایکسیسیب گروت صرف بریسٹ میں ہی نظر آتی ہے اور باڈی کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھڑنے میں بھی بہت پرابلم ہوتی ہے اور ان کی جو بریسٹ ہے وہ ایک ایوریج یارہ سالہ بچے سے بھی زیادہ ہیوئیر ہوتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو باہر جانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے ساتھ ہی بولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ معاشرے کی ایک ایسی غلط چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پوری پوری زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں نمبر تین پر موجود ہیں اور ان کے پاس دنیا کا سمالسٹ ویسٹ کا ورلڈ ریکرڈ موجود ہے اور ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی جو ویسٹ ہے وہ تھٹین پوائنٹ سیون انچز تک ہے جو کہ دنیا کی سمالسٹ ویسٹ اب تک کی ریکارڈ کی جا چکی ہے اور یہ چوبیس سالہ خاتون جب انسٹاگرام پر اپنی فوٹوز اپلوڈ کیا کرتی تھی تو لوگ ان پر الزام لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے ایڈیٹنگ کے بغیر اس طرح کی فیزیک مینٹین کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے اور اکثر لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ربز نکلوا دی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی فیزیک جو ہے ان کی دکھائی دیتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے اور مختلف انٹرویوز اور ٹی وی چینلز جب ان کا انٹرویو کرنے گئے وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کسی طرح کی بھی سرچری نہیں کروائی ہوئی ہے اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فیزیک جو ہے وہ جینٹیکلی اور مختلف انٹرویوز کے بعد جب ٹی وی چینلز نے بہت تحقیق کر لی اور دیکھا کہ ان کی کسی طرح کی بھی ربز نہیں نکلی ہوئی ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی سرچری ہوئی ہے اور اب لوگ جو ہے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور پوزیٹیو کمنٹس کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا نیگٹیو کمنٹس جو ہیں وہاں ان کی پروفائل کے اوپر نہیں آتے ہیں اس لیسٹ میں نمبر چار پا موجود ہیں چین گروپ فن اب یہ ایک چائنیز خاتون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جسم کے اندر بہت سارے مسائل تو آتے ہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے گاؤں والوں کو بہت ہی حیران کر دیا جب انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کے ساتھ کے اوپر ایک سین نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اب اگر یہ کسی مسلم کنٹری میں ہوتی تو کہا یہ جاتا کہ یہ دجال کے ساتھ ان کی کوئی رشتداری ہے یعنی کہ یہ دجال جو ہے وہ سامنے آگ چکا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ مختلف جو ترقیہ افتا ممالک ہوتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں سوچتا تھا بلکہ اس کے اوپر سائنٹیفکلی تحقیق کی جاتی ہے اور اب یہ ہوا کہ ان خاتون کا جب سین نکل آیا تو انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ سین جو تھا وہ ناصر نکل آیا ہے بلکہ وہ بڑھنا بھی شروع ہو گیا ہے اور اب یہ 2.4 انچز تک لمبا ہو چکا ہے اور جو سر ہے اس کے دوسری سائٹ پر بھی ابو اس کے گھر والوں نے محسوس کیا ہے کہ دوسرا سین بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک گھوست کی طرح سے دکھائی دیتا ہے اب ان کی فیملی نے کسی بھی طرح کا ان کے اوپر لیبل نہیں نگایا کہ یہ جو ہے شیطانی کوئی ان کے اندر اثرات آ گئے ہیں یا شیطان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بن چکا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن پروٹین سے بال اور ناخن بنتے ہیں وہی پروٹین جو ہیں ان کے سین کے اندر بھی موجود ہوتی اور انیملز میں یہ پروٹین پروں کے اندر موجود ہوتی ہے اور سائنٹیفکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سینگ جو ہیں یہ کینسرس بھی ہو سکتے ہیں جن کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو سرجری کے ذریعے سے ریموو کروایا جا سکے اب اس لس میں نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے محمد عزرک جو ایک ترکش من ہے اور ان کے پاس ورلڈ بیگست نوز کا ریکرڈ موجود ہے اور پوری دنیا میں ان کو تب نوٹس کیا گیا جب یہ ایک ترکش شو میں گئے ہوئے تھے ورلڈ ریکرڈ کی ٹیم بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی تو وہاں پر ہی ان کو نوٹس کیا گیا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ورلڈ بیگست نوز ہے جب گینرز ورلڈ ریکرڈ کی ٹیم نے وہاں پر ان کی نوز کو مہیا کیا تو وہ ایٹ پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر لانگ تھی تلک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیگست نوز نہیں ہے اس سے پہلے سیونٹین سیونٹی میں ایک ورلڈ ریکرڈ تھا جو کہ ایک سرکس مین کے پاس تھا جو کہ تھومس ورلڈرز کے نام سے مشہور تھا ان کی نوز جو تھی وہ نوٹس سینٹی میٹر لانگ تھی جی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں جنرل لائس بیگست کے بارے میں جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم فیز کر رہی ہیں جو اپنی ٹانگیں بھی نہیں دیکھ پاتی ہیں اپنی ہیوڈ بریس کی بیرہ سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ جو پرابلم ہے یہ بچپن ہی سے انہوں نے نوٹس کرنا شروع کر دی تھی اور اب وہ چوبیس سال کی ہیں اور دو بچوں کی ماں ہیں اب زندگی میں ان کو بہت ساری پرابلم فیز کرنا پڑ رہی ہیں نہ تو وہ پکنگ کر سکتی ہیں نہ تو وہ پروپرلی واش روم جا سکتی ہیں اور ان کے جو ہسپرنڈ ہیں وہ ہی سارے کام کرتے ہیں جس کو بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کی اور سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس ریل ڈیزیز کے اندر صرف آپ کا بریسٹ کا ہی سر ڈیویلپ کرتا ہے باقی باڈی کے آرگنز اسی طرح سے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی آرگنز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ان کے اوپر آتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو یہ پروپلم فیز کرنا پڑ رہی ہے اور ان کے پاس بھی ورلڈ بیگس بریسٹ کا ورلڈ ریکرڈ موجود ہے اور یہ جو پروپلم فیز کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب یہ جو ہے وہ مسلسل گھر میں ہی رہتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی ہیں اپنی اس پروپلم کی وجہ سے کیونکہ ان کی جو فیزیک ہے وہ بہت ویک ہے جس اور بریسٹ کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں بھی لگ چکی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آنٹین کو بھی پریس کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ